سواغتہ جی آپ کا سپورٹ سار پر میرا نام اکاش اور بات کریں گے اس قصے کے بارے میں جو سوشل میڈیا پر بھی تک اس دن پہلے بہت زیادہ ٹرینڈ کرا پاکستانی کھلاڑی ائرپورٹ پر ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا لگیج کا سامان خود ہی ڈھو رہے ہیں اس پر بہت زیادہ سوال اٹھے کہ بھائی یہ کتنا ڈسرسپیکپل تھا پاکستان کے لیے یا آپ اس میں پی سی بھی ذمہ دار تھا کرکٹ آسٹیلیا کا کیا ہے اس میں اوپر سے یہ ساری باتیں تو آپ ایکسپٹ کر لیجے لیکن کھلاڑیوں کو اپنا سامان خود ہی اٹھانا پڑ رہا ہے خود ہی انہیں ڈرگ میں لوڈ کرنا پڑ رہا ہے اس طرح کی ساری چیزیں ہوئی تھی لیکن اس سب کے پیچھے کی جو ریالیٹی ہے اب وہ سامنے آ گئی ہے ساری باتیں ہو گئی ہیں سب نے سوشل میڈیا پر کھلنے اڑا دی آپ کہہ سکتے ہیں میمز بن بیٹھیں اس بات پر کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کو کیا ہی سواگت ہوا ہے سواگت تو چھوڑیے کھلاڑیوں کو اپنا سامان اپنا لگیج خود ہی ڈھونا پڑ رہا ہے کوئی ان کے ہیلپ نہیں کر رہا تو شاہین افریدی شاہین شاہ افریدی پاکستان کے پریمیر فاس بولر انہوں نے اس بات پر کلاریفیکیشن دی ہے کہ بھائی جو سب چیزیں اٹھ رہی ہیں جو سارا باوال اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا پر جو ہر چیز دیکھتی ہے وہ سچ نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ مجبوری تھی یہ تھا اس وقت انہوں نے مطلب جو ریزن بتایا شاہین شاہ افریدی نے اس کا مین ریزن یہ تھا کہ کھلاڑی لیٹ ہو رہے تھے جو آپ کے کنیکٹنگ فلائٹ تھی جو آپ کو آپ کے بس سمیں کی کمی تھی اس وجہ سے کھلاڑیوں نے ڈیسائیڈ کرا کہ بھائی ہم خود ہی جلد بازی خود ہی ہم جلدی سے یہ ساری چیزیں اپنا سمان خود ہی اپنا لگیج خود ہی کیری کرتے ہیں خود ہی رکھ دیتے ہیں کیونکہ سمیں کی بہت زیادہ کمی تھی آدھے گھنٹے محض تھا پاکستان کی ٹیم کے پاس کہ انہیں وہ سارا سمان لوڈ کرنا ہے اور جو کنیکٹنگ فلائٹ تھی جہاں آپ کو ڈیپارٹ کرنا تھا اس کے لیے وہ ساری چیزیں آپ نے کرنی تھی اور جو مطلب الگ الگ باتیں اٹھی کہ پاکستان کے خلاڑی کیوں ایسا کر رہے ہیں کیوں بیچارے اتنے مجبوری ان کی ہو گئی کہ انہیں اپنا سمان خود ہی ڈھونا پڑ رہا ہے بہت زیادہ شوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور پاکستان ٹیم کی پی سی بھی کی بہت زیادہ کھلی اوڑی کہنے کے کرکٹ آسٹریلے پر بھی سوال اٹھا دیئے کہ بھائی یہ کس طریقے کا ایک ایک ٹیم آپ کے ہاں پر میمان کے طرح آ رہی ہے آپ نے کچھ نہ کچھ تو تیاری کرنی تھی اور تیاریاں چھوڑیے آپ کچھ نہ کچھ فیسلیٹیز تو وہاں پر آپ کہہ سکتے پروائیڈ کرواتے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت unfortunate وہ ویجولز لگے شروعات میں لیکن کہیں نہیں کہیں اب شاہین شاہ وریدی نے بتا دیا ہے کہ بھائی وہ ساری ڈیلے کی وجہ سے تھا کہ بھائی ہم آگر تھوڑا سا بھی سمیں بیس کرتے ہیں ہماری فلائٹ میس ہو جاتی تو کھلاڑیوں نے خود یہ انیشیٹیو لیا ایسا نہیں ہے کہ انہیں کسی نے مطبع ایک آرڈر دے دیا بھائی ہم نہیں کر پائیں گے وہاں پر جو ان کے لئے ہیلپ کرنے کے لئے محض دو لوگ تھے محض دو لوگ آپ کے وہاں پر ہیلپ کر رہے تھے کھلاڑیوں نے یہ صحیح سمجھا کہ اگر ہم نے یہاں پر دیر کر دی اور اگر ہم نے اپنا لگج خود نہیں اٹھایا تو ہماری فلائٹ میس ہو جائے گی تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلی آپ کے ایک فلائٹ ڈیلے ہوگے تو اس سے آپ کو اور زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو جاتا کہ آپ نے اپنا سامان رکھ دیا اس وقت میڈ آف دی آر یہ تھی اس وقت کے سمیں کی ضرورت یہ تھی کہ ہم سمیں برباد نہیں کر سکتے تھے تو کھلاڑیوں نے خود یہ فیصلہ لیا کہ ہم اپنا لگج اپنا سامان خود ہی شفٹ کریں گے اور ای تنگ یہ فیر انف یہ بڑا اچھی بات ہے کہ کہیں کہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھائی لوگ الگ الگ طریقے کے سوال اٹھاتے ہیں سپیکولیشنز آتے ہیں رومرز آتے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جب ہاسی مزاک اٹھ رہا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں تو اس کو لے کر کلائریفیکیشن دینا ضروری ہے اور ای تنگ یہ فیر انف تھا شاہین شاہ آفریدی نے اس بات کو لے کر کلائریٹی دی then i think سب کو اس چیز پر اگری کرنا چاہیے کہ پاکستان پلیئرز کا they were humble enough کہ انہوں نے اس طریقے سے وہاں پر فیصلہ لیا کہ بھائی ہم اپنا سمان زلدی سے شفٹ کرتے ہیں نہ ہماری فلائٹ ڈیلے ہوگی اور ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایڈل ہوگا آپ کے لیے کہ جب آپ کا سارا سکڑیل on time ہوگا تو آپ کی practice وغیرہ بھی on time ہوگی ایک ڈیلے آپ کے لیے بہت زیادہ دکتیں کھڑی کر سکتا تو بہت اچھی طریقے سے شاہین شاہ افریدی نے وہ ساری clarity دی آپ بتائیے comment box میں کہ شاہین افریدی نے جو یہ clarity دیئے اس پر آپ کا کیا کہنا آپ کی کیا پرتی کریا ہے جہن شاہ بھائی